ہائی فرنڈز میں پروندر خائی فرنڈز اکثر کمنٹ سیکشن میں مجھے ایک کمنٹ ضرور دیکھنا کو ملتا ہے کہ آپ اس گیم کے اوپر ویڈیو مت بنائے کریں جہاں مکھائل ڈال ہارتے ہوں بلکل صحیح کہ لیجنڈز کو ہارتے ہوئے دیکھنا اچھا تو نہیں لگتا لیکن فرنڈز آج میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو بھی ڈسپائنٹ کروں گا کیونکہ آج جو میں نے ایک گیم بنائی ہے دوسرے لیجنڈ راشد نظمت دینوو کی ہے جن کو اس گیم میں ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا بیسے فرنڈز گیم بہت انٹرسٹنگ ہے اور مجھے یہاں اس گیم کے اوپر ویڈیو بنانے کے لیے میانک آرے جی نے کہا تھا اور فرنڈز یہاں راشد نظمت دینوو کا مقابلہ تھا یوری ایوربیک سے تو فرنڈز آج میں آپ کا بلکل بھی سمیں نہیں لوں گا اور سیدھا اس گیم کو شروع کرتا ہوں یہاں گیم کی شروعات کی یوری ایوربیک نے ڈی فور کے ساتھ تو نائٹ ایف سکس یہاں راشد نے کیا نائٹ ایف تری تو جی سکس جی تری دن بیشپ جی سیون بیشپ جی ٹو تو سی فائیو اور اس کے بعد یہاں وائٹ نے کیسل کیا سی ٹیکس دی فور نائٹ ٹیکس دی فور بلک کیسلس دن سی فور تو نائٹ سی سکس سکوئر پر نائٹ سی تری تو نائٹ جی فور اور فرنڈز یہاں یہ نائٹ آخر g4 square پر کیا اچھیو کرنے آیا ابھی تو کچھ خاص نظر نہیں آتا e3 یہاں پہلے white نے کیا تو knight at g goes to e5 کے reshuffling of this knight اور ایک اچھا square is knight کے لیے b3 تو d6 h3 تو bishop d7 square پر then knight at d goes to e2 then knight b4 اور friends اگر آپ یہاں دیکھیں تو اس black کے لیے یہ d3 square کافی interesting ہو چکا ہے یہاں ان دونوں knights کے range اس d3 square پر آ رہی ہے e4 تو a5 تو bishop گیا e3 square پر then f5 a3 اور friends یہاں uran is knight پر attack بنایا اور ابھی knight کہاں جائے i think c6 square زیادہ better تھا لیکن یہاں black نے اپنے knight کو a6 square پر place کیا e takes f5 then bishop c6 offering asking bishop actions لیکن f4 یہاں پہلے uran دیکھ کیا knight پر attack بنایا تو یہ knight گیا d7 square پر f takes g6 h takes g6 اور friends اگر میں black کی game کو دیکھوں تو مجھے وہ game کافی compact کافی compressed لگ رہی ہے black کے pieces زیادہ freely move نہیں ہو پا رہے ہیں rook b1 turquen e8 square پر آپ یہاں دیکھیں یہ knight بڑے ہی un-acquard square پر ہے might بھی تھوڑی دیر بعد یہ ٹھیک square پر آسکے knight e4 تو knight f6 square پر offering knight actions لیکن یہاں ابھی uran knight actions نہیں کیا knight انہوں نے اپنے اس knight پر تھوڑا اور زور کیا اپنے دوسرے knight کو c3 square پر لے جا کر اور میرے خیال سے آپ black چاہے تو knight takes e4 actions ہو سکتے تھے یہاں knight takes e4 اور یہاں راشید نے کیا knight c5 اور انہوں نے بھی یہاں اس e4 square پر تھوڑا پریشر کو اور بڑھائے تو knight takes f6 e takes f6 then rook e1 square اور فرینڈز یہاں یہ move تھوڑا زیادہ ڈنجرس ہے اور میرے خیال سے black کو ضرور یہاں اپنے اس queen کو ہٹا لینے چاہیے ادروائز وہاں bishop ticks g2 بھی کر سکتے تھے king takes g2 ہوتا تو queen c6 چیک ہوتا اور game تھوڑا balance بن جاتا اس game میں لیکن راشید سے اتنی بڑی گلتی کی امید نہیں کی جا سکتی انہوں نے یہاں کیا rook d8 اور فرینڈز یہ move اتنا گلت ہے آپ یہاں دیکھیں کہ یہ queen target پر ہے already ٹھیک ہے white کی queen بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ target پر ہے لیکن یہاں yuri نے پہلے کیا bishop c5 اور ایک کم سے کم knight کو لے ہی لیا ہے اور ابھی بھی black یہاں queen d7 کر لیتا تو اچھا تھا لیکن black already knight down تو ہوئی چکا ہے bishop d6 square پر جاتا روکی 8 ہوتا خیر white یہاں clearly lead کر چکا ہوتا لیکن کچھ اور ہو بھی نہیں سکتا تھوڑی لیکن یہاں یوری کے پاس ایک اور move تھا انہوں نے یہاں کیا bishop d5 check اور friends اس check نے یہاں راشد کی ساری planning خراب کر دی ہے یہاں اس check کو کس طرح سے بچا جائے گا کسی بھی طرح سے بچا جائے یہاں black نے کیا rook d5 بش bishop بش بھی ہوتا فیلحال رکھ کے بدلے میں انہوں نے یہاں bishop لیا ہے اور ابھی یہ دوسرا bishop بھی under attack d6 c6 بس اب اس گیم میں بچا ہی کیا ہے راشد یہاں کیا کرے b6 ہو تو کوئی فرق نہیں پڑھتا گیم تو ویسے ہی رہنے والی ہے تو کوئن ٹیکس h3 یہاں پہلے راشد نے کیا لیکن کوئی فائدہ نہیں quen d5 چیک تو king ایک سیون سکوئر پر اور فرنس کیا بلیک کے پاس راشد کے پاس کوئی چانس تھا اس گیم کو ڈرو کرانے کا اگر ہے بھی تو یوری نے یہاں کوئی موقع نہیں دیا انہوں نے یہاں اپنا last move چلا تھا quen h1 اور آپ کہہ سکتے ہیں کی white نے quen forcefully actions کر لی بلیک کو یہاں quen actions کر نہیں ہوں گی quen tex h1 check king tex h1 اور b tex c6 جیز زیادہ یہی ہوگا یہاں rook اور bishop دو rook اور knight گیم میں ہے ہی کچھ نہیں ہے پرنس کافی کمال کی گیم تھی راشد اس طرح سے بھی گلتیاں کر سکتے ہیں دیکھ کر یقین نہیں ہوتا کہ فرنس جو بھی ہے USSR championship کی گیم راشد کے لیے کافی نراغ جنک رہی ہوگی یوی ایور بیک نے کافی اچھا کھیلا لیکن گیم میں گلتیاں اکثر ہو ہی جاتی ہے اور گروپ کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے اسے سبسکرائب کریں آپ کے کمینٹس کو بے حضر انظار آئے گا تھینکی فر ووچھ ایک بائی فر ناؤ